اسلام والیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک سندھ 24 نیوز میں ہو آپ کی حوشت نادیا شیخ خبر شامل کرتے ہیں رپورٹ کر رہے شاہد میمن حکومت نے ایدل فتح سے قبل عوام کی مشکلات میں اضافے کا باعث بنے والا ایک اور فیصلہ کرتے ہوئے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 9 روپے 66 پیسے کا اضافہ کر دیا اپنے علامیوں میں وزارت خزانہ نے کہا کہ آئیل اینڈ گیس ریگلیٹری اتھارٹی اوگرہ کی تجویز پر مکرر کی گئی پیٹرول کی نئی قیمت کا اطلاق یکم اکریل سے ہوگا اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت اب 289 روپے 41 پیسے فی لیٹر ہو گئی جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل ایچ ایس ڈی کی قیمت 3 روپے 32 پیسے کمی کے بعد 282 روپے 24 پیسے فی لیٹر ہو گئی گزارت خزانہ نے کہا کہ پیٹرولیا مسنوات کی خیمتوں میں رد و بدل عالمی مارکٹ میں ہونے والی تبدیلی کے باعث کیا گیا بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ رد و بدل حکومت کی عالمی مارکٹ میں ہونے والی تبدیلی کے اثرات کو مقامی مارکٹ پر منتقل کرنے کی پالیسی کے مطابق ہے واضح رہے کہ 15 روز قبل حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں رد و بدل نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا پاک سنڈھ 24 نیوز کے مطابق گزشتہ روز حکام نے پیٹرول کی قیمت میں اگلے 15 روز کے لیے تقریباً 10 سے 11 روپے فی لیٹر تک اضافے کا تخمینہ لگایا تھا جس کی بنیادی وجہ درامدی پریمیم اور عالمی قیمتوں میں اضافہ ہے باخبر ذرائع نے بتایا تھا کہ عالمی سیاسی صورتحال کی وجہ سے پیٹرول کی درامدی قیمت میں تقریباً 4 ڈالر فی بیرل کا اضافہ ہوا ہے اور اس کی درامد پر پریمیم 13.5 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گیا ہے جو کہ 12.15 ڈالر فی بیرل تھا نتیتہ حکمی شرعہ مبادلہ کے حساب سے پیٹرول کی قیمت میں 10 سے 11 روپے فی لیٹر اضافے کا تخمینہ لگایا گیا موسیقی